ہم بنانے چاہ رہے ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹ میں کمال اور خون بڑھاتا ہے طاقت دیتا ہے یہ ہے خجور والا دودھ ٹھیک ہے بنانا بہت ہی آسان ہے ہم نے لی ہے چارس کے پانچ خجوریں نہیں ہیں آپ لے سکتے ہیں اپنی مرزی سے جتنی مرزی اتنا آپ کو میٹھا چاہیے ہم نے دو کپ نہیں ڈیڑھ کپ دودھ دیا ہے کیونکہ ہم نے ایک کپ دودھ بنا رہے ہیں اگر آپ نے ایک کلو کا بنانا ہے تب آپ تین پاؤ دودھ لے سکتے ہیں ہم نے چار سے پانچ جو خجوریں لیں تھی ان کی گٹکیں نکال لیں تھی اور اس میں ہم تھوڑا سا دودھ شامل کر دیں گے وہ دودھ کو ہم نے اُبلنے کے لیے رکھ دیا ہے دیکھ چیویں خجوروں کو دودھ کی مدد سے ہم میش کر لیں گے آپ ہاتھ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں بہت ایسی لیے اچھے سے میش ہو جائیں گے یہ خجوریں خجوریں آپ نے کوشش کرنی ہے تھوڑی نرم ہو اور میتھی ہو تو بہت ہی کمال بن دی ہے ٹیسٹ میں دودھ جیسے ہی تھوڑا گرم ہوتا ہے اُبلنے میں آتا ہے آپ نے اپنی میش کردہ خجوریں دودھ میں شامل کر دینی ہے آپ نے اتنی دیرے سے پکانا ہے کہ یہ دودھ گاڑا ہو جائے اور جو آپ کا ڈیڑھ کپ تھا ایک کپ دودھ رہ جائے اگر آپ ایک کلو بنا رہے ہیں یعنی کہ تین پاؤ دودھ رہ جائے تو اتنا ہی کام ہے ہم اسے تھوڑا پکائیں گے اس سے آپ کا خون بڑے گا طاقت آئے گی جسمانی اور اسے بچوں کو بھی چھان کے دے سکتے ہیں چھوٹے بچے کیونکہ بسند نہیں کرتے کچھ اس طرح کا کھانا تو آپ اسے چھان کے بھی ملک دے سکتے ہیں بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور میٹھا میٹھا سا ٹیسٹ ہوتا ہے بات میں جو طاقت آتی ہے رنگ جو پیرا پڑا ہوتا ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے بلکل آپ کا یعنی کہ سرکھ اور لال رنگ ہو جائے گا اسے پینے سے اچھا ہم نے جیسے ہی تھوڑا پکا لیا اسے تھنڈا کر لیا تھنڈا کرنے کے بعد ہم نے گلاس میں ڈالنا ہے اسے گرم گرم پینے کا اتنا ٹیسٹ نہیں آتا جب یہ تھوڑا دھنڈا ہو گیا ہم نے اسے گلاس میں ڈالا اب اسے ہی ہم کرنے چاہے ہیں گانش مزیدار گانش پستے اور باناموں سے کیا لا جواب اور بہت ہی لرجری سی چیز بنتی ہے یہ بہت ہی کمان کی چیز بنتی ہے تو آپ نے ضرور بہنانی ہے اور میرے اس چینل کو لازمی سسکرائب کر لینا کیونکہ اسی طرح کے اچھا اچھی ویڈیوز اسی میں ہی چینل میں آتی رہیں گی تو دعاوں میں یاد رکھئے گا میں ہوں مریم اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور کا کی چینل موسیقی